Dear Honor, last lesson میں ہم نے complete کیا internet services, ان کی advantages اور applications اور اس lesson میں ہم دیکھنے چاہ رہے ہیں information retrieval and terminologies تو اس کے لئے سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو دو words ہیں receive اور retrieve ان میں فرق کیا ہے دیکھو کوئی آپ کو کچھ دے رہا ہوتا ہے اور آپ اسے بس لے لیتے ہو اس کو کہتے ہیں receive کرنا اور آپ کو کوئی چیز چاہیے آپ اس کے لئے کسی جگہ جاتے ہو اور پھر اسے لیتے ہو پہلے آپ act کرتے ہو جانے کا اور پھر لینے کا اس کو کہتے ہیں retrieve کرنا تو دیکھو جو internet کی دنیا ہے اس پر کتنی ساری جانکاری رکھی ہوئی ہے اور اس میں سے آپ کو جو جانکاری چاہیے اسے retrieve کرنے کا جو act ہے یا جو activity ہے اسی کو کہتے ہیں information retrieval جیسا کہ definition ہے activity of obtaining necessary information from a collection of web resources اب ایسا کرنے کے لئے آپ کے syllabus میں تین method discuss کیے گئے ہیں جس میں سے آپ کا social networking site dedicated website ہو جائیں گے کچھ اور search engine most commonly used جیسے کی google ہو جائے گا ان تینے طریقوں کو ہم آگے اور discuss کریں گے فیلحال ہمارا main focus آپ کا search engine ہے اس سے سوال آنے کو تو بنتے ہی ہے اور اس سے بھی پہلے ہم کچھ terminologies discuss کریں گے جس میں کی search engine سب سے پہلے ہو گیا اب search engine question پوچھو تو تو اکثر student google لکھ کر آ جاتے ہیں بھئی google search engine کا ایک example ہو گیا search engine ہے کیا ایک word میں کہیں تو یہ ایک program ہو گیا یہ program ہے جس کے مدد سے user worldwide web سے اس کو جو relevant information ہے اس کو جو ضروری information ہے اسے وہ search کرتا ہے اور اگلی term ہو گیا آپ کا keyword یہ keyword کیا ہوتا ہے دیکھو google میں جو بھی چیز آپ search کرتے ہو نا مان لو میں نے اپنا نام type کیا شیخ عبداللہ تو اس میں یہ کتنے word ہو گئے دو word ہو گئے تو ہر ایک word keyword کیا لائے گا یعنی کہ شیخ ایک الگ keyword ہے اور عبداللہ دوسرا ایک keyword ہو گیا اب query کیا ہوتا ہے تیسری چیز ہو گئی query تو دیکھو جو میں نے type کیا تھا اپنا نام search کرتے وقت تو شیخ عبداللہ یعنی کہ دونوں keyword ملا گئے یا پھر آپ کتنے بھی keyword لکھ لو وہ سارے keyword کا جو combination بنے گا اسی کو ہم query کہتے ہیں یعنی کہ جو آپ search کرتے ہو basically وہ query رہتی ہے اور query کا ہر ایک word keyword کہلاتا ہے that's all for this one ڈی ایف ٹی بھی ہے موسیقی موسیقی